اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں آپ سنایا آپ کیا سی ہیں آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہ آپ کا پیار ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ جتنے بھی ہمیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں جی گلے شکویت اپنوں سے ہی ہوتے ہیں بلکل اگر آپ نے گلہ شکویت کیا تو آپ کا اک بنتا تھا بلکل اور ویسے بھی انسان کو بول لینا چاہیے دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے اور آج کی کیا بلینز ہیں کچھ بھی نہیں جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوشش کروں گی کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ویڈیو ڈیلی ویلوگز بناوں تو بچوں کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا آپ کو تو پتہ ہے کتنی بیزی روٹین ہوتی ہے تو پھر بھی کوشش کروں گی کہ ڈیلی ویلوگز بناوں تو آج سوچا بیٹھیں ہوں تو کوئی گپ شپ بھی ہو جائے آپ کے ویلوگز بہت اچھے ہوتے ہیں تو ویڈیو میں کیا آنی ہے انچہ بولو اچھا ٹھیک ہے ہاں تو جو فیملی والے ہیں وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ویڈیوز ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں سارے گھر والے کہتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں تو پتہ ہے آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ اتنی پیاری ہیں بس اللہ تعالی کامیابی دے جلدی سے جلتے ہیں آنج اللہ کرے آپ کو کامیابی ملے یہ دیکھیں جی آمل کو نکل آئے ہیں پیمپلز ایسے دکھاؤ ہیلو ہائے اچھا یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ فیس اپنا ادھر دکھاؤ کیمرے میں یہ آمل کو نکل آئے ہیں پیمپلز اور پتہ نہیں ہے اس کو کیا ہوا ہے اور کوئی ٹیوب بھی نہیں لگواری کچھ بھی نہیں کرواری کہتی ہے میں نے نہیں لگوانی اچھا ادھر آؤ تو آج کیا پکایا ہے آج پھر میں نے رائس ہی بنائے ہیں مطلب کل تو سالن بنایا تھا آج چاول بنائے ہیں اور علو والے چاول بنائے ہیں علو والے آج تو زیادہ مٹاپا ہوگا دل کر رہا تھا میرا ویسے بھی آج کل میں نے ڈائیٹ بیل کو چھوڑی دی کب تک بندہ ڈائیٹ پہ رہے ہاں ہر وقت ڈائیٹ پہ بھی نہیں رہا جاتا تو چلتے ہیں پھر چاول شاول کھاتے ہیں چاول تو ابھی تھوڑی دیر تک کھائیں گے اور جو ہے عمل کی لڑائی شروع ہو گئی اس نے ٹیب کیا ہو رہا ہے دو دن ہو گئے تھے پچھر نہیں ساف کی اس کے پر کافی زیادہ ڈسٹ آگئی تھی اچھا میں کتنا خوبصورت ہوتا تھا یہاں پہ کیوں اب نہیں ہوں ابھی بھی اب ایسے ہی ہو یہ کب کی پچھر ہے آپ کو نہیں یاد یہ کب کی ہے ساف ہو گئی ہے یہ ہماری شادی کی ہے نہیں یہ شادی کی تو نہیں ہے میں خیل ہم شادی پر گئے ہوئے تھے ہاں یہ ہم لوگ شادی پر گئے تھے اور ابھی عمل یہاں پر پیٹ پہ یہ دریس یاد ہے تمہیں اپنا یہ دریس آپ نے آپ کی چوئیس کی لیا تھا اور یہ سوٹ آپ خود لے آئے تھے یاد ہے مجھے مجھے نہیں ساتھ لے کر گئے تھے اور عمل تب پیدا ہونے والی تھی میرا خیال ہے ٹو ٹری ون تھا یہ تب کی ہے تقریباً دو سال پرانی ہو گئی تین سال پرانی ہماری شادی کو چار سال ہو گئے ابھی تو بہت کم عرصہ ہوئے لیکن پھر بھی چار سال ہو گئے ایک دن آئے گا پچاس سال بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ ضرور لیکن آپ کی خوبصورتی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا آپ کی بھی خوبصورتی لیکن پہلے سے بڑھ رہا ہے خوبصورتی بڑھ چکی ہے آپ بھی اسے کہ ویسے ہی ہو اور مزید خوبصورت ہو گئے اچھا دی تینکی یہ سافت کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ پچر کے اوپر زرہ سے بھی دسٹ ہو تو آپ اس کو میں نے ساف کر دی چاہیے سفائی سفائی نسو ایمان ہوتا ہے ہاں توڑی سے اس کے اوپر ڈسٹ آ رہی تھی تو وہ میں نے سو سے چلے چلو کارلو توم صاحب سفائیہ کارلو تو آج جو ہے نا محمد کی طبیعت نہیں ٹھیک اس کو جو ہے نا کافی زیادہ لوز موشن لگے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کے لیے دعائی بھی لے کر آنی ہے میں نے دی تو ہے اس کو لیکن اسے فرق نہیں پڑھ رہا یہ صحیح نہیں ہے ایسے تم نے مجھے اپنا کیمرہ مین رکھ لیا پکا پکا رکھ لیا میں نے سوچا کہ اس دنہ زیادہ مشکل ہوتی ہے تو کیوں نہ آپ میری ڈیلی ویڈیوز بنا دیا تو پھر میں ایسی نہیں میند کروں تمہارے ساتھ تو مجھے اس کا بینیفٹ سیلری سلری دیا کرو بینیفٹ آپ کو علو والے چاوال اور چاہی ملتا ہو علو والے کھلاو مرگا شرگانہ کھلا دو مجھے سیلری سلری دو مجھے نہیں پتا اچھا ٹھیک ہے آپ کی منتھلی سلری ایک سو روپ ہے اچھا جی آپ کیلئے تو میں فریق بھی کر دوں کوئی ایسی بات نہیں میں تو جس دیکھ رہا تھا تو انہا اس نے بہت زیادہ دو چار مومنٹنگ بھی کی ہیں مجھے سامنے نہیں آئے اس کو کیا آئے مجھے لگتا ہے اس موسم چینج ہو رہا ہے اس وجہ سے بخار بھی ہو رہا ہے ہاں موشن لگیوں نے اس وقت آج اس نے بہت تنگ کی ہے ابھی اس کا موت اچھا ہو رہا ہے تو میں پھر دوائیاں لا دیتا ہوں دو میں دے دو پہ اس کے لئے اس کے لئے کو سیرپ لے ہیں تو اس بن جو ہیں وہ میڈیسن لے ہیں یہ ہے نووی ٹیٹ اور جب بھی بچے کا بہت زیادہ پیٹ خراب ہو لوز موشن ہو تو یہ دیتی ہوں میں تو محمد کو یہ دیتی ہوں اور محمد اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ وومٹنگ کی یہ ہے جب بچوں کو بہت زیادہ وومٹنگ ہو اس کو وومٹنگ بھی ہو رہی تھی اور اس کو موشن بھی لگے ہیں تو یہ ڈومل جو ہے یہ دے دیتے ہیں دودھ مطلب دودھ دینا ہو کچھ بھی کھلانا اسے ایک گھنٹہ پہلے تو اس سے پھر وومٹنگ نہیں ہوتی تو یہ دونوں دوائیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی تو میں نے سوچا چلو منگوا لیتی ہوں ابھی اس کو دے دوں گی پھر دودھ دوں گی پھر نووی ٹیٹ دوں گی اور ہاں ساتھ میں میں نے اس کے لئے سپرائیڈ بھی منگوائی اس کے اندر تھوڑا سا وارٹر ڈال کے بچوں کو وہ بھی دیتے ہیں اس سے بھی پیٹ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو چلیں جی اب میں اس کو راکھ دیتی ہوں ابھی یہ بنانا بھی ہے یہ اس کو بنانا بھی ہے تو جی انسان کی ڈیلی ولوگز اور ڈیلی روٹین تو اسی طرح ہی ہوتی ہے ہم نے کیا لیڈیز نے کرنا ہوتا ہے تھوڑا کھانا بنانا ہوتا ہے بچوں کو سمالنا کام کرنے اور ایک اور بات گرمی جو ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی سپتمبر کا جو ہے وہ بھی انڈ ہو گئے بچوں کے لیے آتی ہیں اتنے مہینہ گرمی رہتی ہے اور جب سردی آتی تو سردی ساتھ ہی چلی جاتی میں تو سردیاں اچھی لگتی ہیں گرمی بلکل بھی مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ہی پرابلم ہوتی ہے آپ کی سکین خراب ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ عجیب سی سکین ہو جاتی ہے آپ اپنی سکین کی زیادہ کیئر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ گرمی اتنی ہوتی ہے میری سکین مجھے لگتا ہے کافی خراب ہوئی ہے اور عمل کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہی ہے آپ؟ عمل آج کل عمل کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ جی عمل کو یہاں پر فیس پر نکلا ہے پیمپلز اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو اس کو کیوں پیمپلز نکلا ہے اور جو ہے کوئی ٹیبلٹ نہیں کھا ہے مطلب کوئی میڈیسن نہیں لگا رہی کوئی سیرپ وگرہ نہیں پی رہی کہتی ہیں میں نے نہیں کچھ بھی کرنا مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسے ہی انفیکشن وگرہ ہو گیا اکثر مجھے بھی اسی طرح کے پیمپلز بن جاتے ہیں جب بھی میں کوئی آئلی چیز کھاتی ہوں یا جب بھی جمز والے ہینڈ یا کوئی فیس پر ایسا لگی جاتا ہے کوئی ٹاول گھندا یوز کر لیتی ہوں تو پھر جی مجھے بھی اسی طرح کے جو ہے وہ نکل آتے ہیں پیمپلز جیسے کہ ابھی عمل کو نکلے ہیں اور جی ہزبن جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں عمل بابا Katika کہاں گیا ہے انہوں نہیں تو اب یہ دیکھ سکتے آپ کی جو روم ہے دیکھیں کہ یہ کافی زیادہ گندہ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ میں صفائی نہیں کرتی بہت زیادہ کام کرتی ہوں عمل کو بہتر پتا ہے کہ میں کافی صفائی نہیں کرتی ہوں کرتی ہوں عمل یا نہیں کرتی دیکھا لیکن بچے جو ہیں وہ گند مانے سے باز ہی نہیں آتے اور میرے ہزبنٹ بھی بچوں کی طرح گند کرتے ہیں تو تین دن بچے ہیں جو کہ بہت زیادہ روم میں گند کرتے ہیں اور جو کچن ہے اس کو میں نے پہلے ہی صاف کر لیا تھا سارے کام کر لیا تھے اور میری بیٹی جو ہے یہ بہت اچھی باتیں کرتی ہے میری بیٹی بہت اچھی باتیں کرتی ہے چلاو ہم سب کی ساتھ باتیں کرتے ہیں آپ گھرکو رہا آپ کو پین تم نے پوٹی کر لی ہے تو یہ ہے جی میرا چھوٹا سا پیارا سا بیٹا جو کہ اس وقت تھوڑا سا بیمار ہے اور آپ سب نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس کا جو پیٹ ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے اور یہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور شرارتوں کی وجہ سے اس کا جو پیٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آج میں نے بنائے ہیں جی علو والے چاول اور یہ مجھے پسند ہے آپ تو نہیں کھاتے نا کیوں نہیں کھاتا جی مجھے بہت پسند ہے کبھی کبھی بہت دل کرتے ہیں علو والے رائس کھانے کو اور عمل کیری ویڈیو نہیں بناتے ہم نہیں بناتے پھر ویڈیو چلیں آپ کھا کر بتائیں میں آپ کو کھا کر بتاتا ہوں کیسے ہیں ابھی میں چکلوں کو بیٹ کریں اچھا ٹھیک ہے اور زندہ بات بیگم مزہ ہی آگیا ہے اچھا لوگ کیا کہیں گے کہ آپ ہر وقت کھانے کی طریف کرتے ہیں کبھی یہ بھی کہا دیا کریں آپ کھانا بہت دیا کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا تینکیو جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں اور میں ابھی تک دو پلیٹس کھا چکی ہوں یعنی کہ آپ کوئی رہا ہے موٹے ہونے کا ہاں جی پھر آپ نے مجھے سمارٹ کرنا ہے جب میں موٹی ہو جاؤں گا ٹھیک ہے کر دیں کی کوئی شنی تو چلیں اب آپ کھا لیں آنام سے ٹھیک ہے اور جی کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگا آج کا ویڈیو اور دے میں جو ہے آپ نے جو آئی بروز ہیں آپ لوگ نوٹ کر رہی ہوں گی آپ سب بہنے کہ میرے آئی بروز کافی بڑھ گئے ہیں اور یہ میں خود ہی بڑے کر رہی ہوں کیونکہ میرے جو آئی بروز کی شیپ جو ہے وہ کافی عجیب سی ہو گئی تھی اور مجھے پسند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا پہلے ان کو بڑے کرتی ہوں دو مہینے ہو گئے میں نے ان کو بڑھا کیے اب میں آئی بروز جا کر کرواؤں گی کیونکہ مجھے جو ہے جو شیپ چاہیے تھی وہ آئی بروز کی بنوانے کے لیے کافی بڑھانے تھے اس لیے بڑھائے ہیں اور فیٹی بھی ہو رہی ہوں اور چین بھی آ گئی ہے کیا کروں ایک تو انسان ڈائیٹ کر کر کے بھی تھک جاتا ہے اتنی ڈائیٹ نہیں ہوتی میں نے مطلب بہت دو تین چار مہینے جو ہے وہ میں نے لگا تھا ڈائیٹ کی تھی پھر میں سمارٹ ہوئی اور اس کے بعد اب پھر تھوڑی بہت فیٹ آ رہی ہے لیکن انشاءاللہ جلدی ہی جو ہے میں اپنی ڈائیٹ پھر سے سٹارٹ کروں گی میں نے سوچا تھوڑا سا کھا پیلوں انجوئے کرلوں تو پھر ڈائیٹ سٹارٹ کروں گی اور آج کی یہی تھی روٹین یہی سب کچھ ہم لوگ کر رہے تھے سوچا آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اب کے بعد آج کے بعد آج کے بعد میں اپنی ڈیلی آپ لوگ ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گی جو ویڈیوز آنا کرتی ہوں وہ سب کچھ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگ اگر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ